السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان وعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے تریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرہ باقرآن کی نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لاس بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ گھر پیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سب اقیاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشد علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو آپ صرف پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سین لام زبر سل با زبر با نون یازر نی بانی سل بانی نون کے اوپر سوری یا کے اوپر چھوٹی مد ہے جب نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو تین علیف یا تین حرکات لمبا کریں گے حمزہ سین زیر اس رو علیف زبر رو اس رو حمزہ زیر ای اس رو اس رو را کو پر پڑھیں گے اور را کے پر بڑی مد ہے اس دیے را کو بھی پانچ علیف یا پانچ حرکات کے برابر لمبا کریں گے کاف مین زبر کم حمزہ کھڑا زبر آتایا زبر تی آتی نون کھڑا زبر آتینا ہا می پش آتینا ہم مین نون زیر مین حمزہ کھڑا زبر آیا زبر یا آیا تا من دو زیر تیم آیا تیم علیف کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیف یا ایک حرکت علیف کو لمبا کریں گے تاکہ نیچے دو زیر بھی ہے اور وہ مین کے ساتھ مل رہا ہے اس لیے تا پہ گھننا کریں گے بایا زبر بھئی یا زیر بھئی نون زبرنا بھئی کینا تا دو زیر تیم بھئی جینا تیم توہ وقف لازم ہے تاکہ ساکن کر کے یہاں وقف کر دیں گے بھئی نا لام کو پور پڑھیں گے اور اس کو پر کھڑا زبر ہے ایک علیف یا ایک حرکت لمبا کریں گے میم میم زیر میم بارین زبر بار میم بار دازر دی میم بار دی میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو گنا کریں گے ٹھیک ہے میم علیف زبر ما جیم علیف زبر جا ما جا حمزہ تا زبر ات جیم کے اوپر پانچ سوری جیم کے اوپر مد ہے پانچ علیف یا پانچ سرکا جیم کو لمبا کریں گے فا زبر فا حمزہ نون زیر فا ان لام زبر نل فا ان اللہ لام کھڑا زبر اللہ فا ان اللہ زبر ہا فا ان اللہ نون پہ ہنہ کریں گے لام کھڑ پڑھیں گے اور ایک علیف یا ایک حرکت لمبا کریں گے شین زبر شا دال یا زر دی شدی دال لام پشدل شدید آیت مکمل ہو رہی ہے باق کو ساکن کر کے یہاں وقف کر دیں گے جب باق کو ساکن کریں گے تو باق پہ خلقلہ کریں گے شدی دال عقوب زایا پیس زویا زیر زوی جی نون زبرنا زوی کینا لام لام زر لی لام زبرنا للا دل یا دی دی للا دی نون زبرنا للا دینا زوی جی نا للا دینا کاف زبر کا فا زبر فا کاف رو و پش رو لام پش رول کاف رول حا زبر حا یا کھڑ زبر یا حیات دال پشدد حیات دلن پشدن یا علف زبر یا دنیا حیات الدنیا واؤ زبروا یا سین زبریس وائیس خوا زبرخوا وائیس خوا رو پیش رو وائیس خوا رو نون زبرنا وائیس خوا رو نا خوا اور رو دنوں کو پل پڑھیں گے یہاں پہ وقف کرنا لازمی نہیں ہوتا اگر آپ کر لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وقف کر سکتے ہیں واؤ لام زبروا لام زبروا لازل یا زیرزی واللہ دین تازبرنات واللہ دین تازبرتا قوف واؤ زبرقو واللہ دین تقو قوف پل پڑھیں گے فاؤ زبر فاؤ قوف زبر قوف فاؤ قو حامیم پھش ہم فاؤ قو ہم قوف یہاں بھی پور پڑھیں گے یا واؤ زبر یا میم لام زبرمل یا مل قوف زرقی یا گھر زبر یا قی یا یا مل قی یا میم زبرما یا مل قی یا مل قی یا م تازرتی یا مل قی یا ماتی توا وقف لازم تاگو ساکن کر کے یہاں وقف کر دیں گے یا مل قی یا مات قوف کو پور پڑھیں گے یا کو ایک علف یا ایک حرکت لمبا کریں گے واؤ لام زبر ولام کھڑا زبر اللہ واؤ لام پور پڑھیں گے ایک علف یا ایک حرکت لام کو لمبا کریں گے یا غو زبر یا زاق پیش دو یا ارزو قوف پیش قو یا ارزو قو را کو پور پڑھیں گے قوف کو بھی پور پڑھیں گے میم یا زبر میں یا زبر یا مئی یا شین علف زبر شا می یا شا حمزہ پیش او می یا شا شین کے اوپر بڑی مد ہے پانچ علف یا پانچ شرکات کے برابر لمبا کریں گے عیت مکمل ہو رہی ہے باک کو ساکن کر کے یہاں بھی وقف کر دیں گے اور جب باک کو ساکن کریں گے تو باپیں قلقلہ کریں گے بغیری حساب سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ کَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَيْهِنَةٌ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَوْدُخُ مَنْ يَشَاءُ بِغْغَيْرِ حِسَابُ سُرْقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ جی تو آج ہم نے سُرْقِبَا کر رہا کی نیکسٹ دعوی آیات کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طرح کیسے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ نیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعو میں یاد رکھیے گا اور اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کریے گا اللہ حافظ